اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کالے ہیں ہاتھ اور پاؤں کو دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوتے ہیں پریشان ہونا چھوڑیں یہ کریم استعمال کریں اس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں اتنے بے حد گورے چٹے ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کریم کے استعمال سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں اتنا گورا جتنا آپ چاہیں گے گورا کر سکتے ہیں آپ اپنی ہاتھ اور پاؤں کو اتنا زبردست اور اتنا وائٹ بنا سکتے ہیں کہ جتنا آپ چاہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ بہت ہی مزے سے اپنی لائف انچوائے کر رہے ہوں گے آج کی میری ریمیڈی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اس کریم سے آپ کے جتنے بھی ہاتھ اور پاؤں کالے ہیں ٹیننگ ایشو ہے آپ کی ہاتھ اور پاؤں میں جھوریاں پڑ چکی ہیں اس کریم کو یوز کرنے سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں ایسے مہچرائز اور گورے چٹے ہو جائیں گے آپ جو ہے سب کو دکھائیں گے یہ ہے سب سے پہلے میرے پاس ایلویرا جیل ایلویرا جیل کا ہم ایک چمچ یوز کریں گے ایک چمچ جو اس میں ہم ایلویرا جیل کا ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ میں نے ایلویرا جیل کا اس میں ایڈ کیا ہے ایلویرا جیل جو ہے ہماری سکین کو مہچرائز کرتی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں روز وارٹر روز وارٹر ہماری سکین میں بہت اچھا ہے جو ہے زبردست ہماری سکین کو ٹوننگ دیتا ہے ہماری سکن کو ایک لایٹ ٹون بنانے میں مدد دے گا یہ ہے اس میں کلوبی ویڈ کلوبی ویڈ جو ہے ہم اس میں یوز کریں گے ہاف چمچ اس میں ایڈ کریں گے ہاف چمچ قلوبی ویڈ ہم اس میں ہاف چمچ ایڈ کریں گے اپنے اسی طرح سے اگر اس کریم کو یوز کریں گے تو آپ بغیر کسی سائیڈ فیکٹ کے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گورا کر سکتے ہیں اور جتنا چاہے گورا کر سکتے ہیں آپ نے ہاف چمچ جو ہے اس میں ایڈ کر لینا ہے کلوبی ویٹ اس کے بعد ہم جو ہے اگلا انگیریڈنٹ اس میں ڈالیں گے وہ ہے تیبت سنو کریم تیبت سنو کریم تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تیبت سنو کریم کون سی ہے اس طرح سے آپ نے ایک تیبت سنو کریم لینی ہے آپ نے تھوڑا سا اسے کر لینا ہے مکس جو ہم نے کریم اور جل وغیرہ ڈالی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس میں ڈالنی ہے تیبت سنو کریم کا ہاف چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف چمچ آپ نے جو ہے اس کا ایڈ کرنا ہے تیبت سنو کریم کا یہ ایک زبردست کریم ہے جو کہ آپ کی سکن کو وائٹ اینڈ برائٹ بنائے گی اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو گورے چٹے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ اور پاؤں ساتھ شائن بھی کریں گے ایک زبردست فارمولا کے ساتھ یہ آپ کو کریم بتا رہی ہوں اس کو یوز کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کے ریزرٹ کا پتہ چل جائے گا بہت زبردست اس کا ریزرٹ ہے اس کو یوز کر کے آپ مجھے فیڈبیک ضرور دیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگلا انگریڈینٹ جو اس میں میں ایڈ کرنا ہے وہ ضرور دیکھئے گا ابھی ہمارا ایک انگریڈینٹ اس میں باقی ہے جو کہ ہماری سکن یہ فارمولے کو کر دے گا کمپلیٹ اس کے بعد ہم اگلا انگریڈینٹ اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس آلمانڈ اوئل ہے اگر آپ کے پاس کو کونوں ٹوئل ہے وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ ہے آلمانڈ اوئل ہم اس میں تھوڑا سا آلمانڈ اوئل کا استعمال کریں گے ہم اس میں تھوڑا سا آلمانڈ اوئل کا یوز کر کے اپنی سکن کو کریں گے ہیلڈی آپ کی سکن ساتھ ساتھ مہچرائزنگ کے ساتھ آپ کی سکن میں جتنی جھوریاں پڑتی ہیں آپ کی سکن میں جتنی ایشو ہے اس کو آپ یوز کر کے اپنے نکلز اپنے ٹکنوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں بعض لوگ کے ٹکنوں اور نکلز بہت بلیک ہوتے ہیں اس سے آپ کی جو ایک ہی جو ہے آپ کی ایک ہی طرح کی آپ کی سکن وائٹ ہوگی برائٹ ہوگی اور آپ کی ہاتھ اور پاؤں اتن گورے چٹے ہو جائیں گے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے تھوڑی سی کریم لینی ہے اور آپ نے ہاتھ اور پاؤں کو لگا کر لگا کر سو جانا ہے یہ آپ کسی جار میں اسے سیف کر لیں اور اس کریم کو جو ہے رات کو یوز کیا کریں اس سے آپ کی ہاتھ اور پاؤں کو جتنے بھی بلیک کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے گا آپ کی ہاتھ اور پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تھانکس اللہ حافظ